لاکوریان میں ہمارے جدی پشتی زمینوں پر محمد حسن محمد صنی اور اس کے بھتیج بشیر جو کہ ایک نامی گرامی چور ڈاکو ہے کئی بار جیل بھی جا چکا ہے آج تک ایسے دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرتے آ رہے ہیں اس کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے علاقہ کے معزز لوگوں کو بیج کر اسے آگاہ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے اس پر ناجائز قبضہ مت کرو اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میرے آباؤ اجداد سے لیا ہے تو دکھا دو آ جاؤ کسی معتبر شخصیت کے سامنے بیٹھو مگر وہ انکار کرتا رہا کیوں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں عدالتوں اور وکیلوں کے خرچے برداشت نہیں کر سکتا ہوں میری اتنی گنجائش نہیں ہے میں نے چار مرتبہ معتبر شخصیات کے لیٹر دے دیئے کہ آ جاؤ بیٹھو مگر نہیں آیا الٹا مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا رہا مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے میں آر سی ڈی روڈ کو لاکھوریان کے مقام پر بلا کرواک پر مجھ پر جھوٹے اغوا برائے تعوان کا ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی اپنے طاقت کے بلبوتے پر اور کچھ شر پسند اناثر کی مدد سے جو کہ جمعیت علماء اسلام کا رکنیت رکھتے ہیں مذکورہ لوگوں نے خیرخواہی کے بجائے میرے فریق مخالف سے مل کر میری مخالفت کرنے لگے اور روڈ بلاک کر دیا اور اغوا پہلا دیا کہ جمعیت کے ایک کارکن کو اغوا کر دیا گیا ہے ان لوگوں نے ہمارے ذاتی تنازع کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا اور اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے مجھ پر اغوا کرنے کا ایف آئی آر درج کروا دیا میں اگر کسی کو اغوا کر سکتا تو یہ لٹیرے میرے زمین پر قبضہ کرنے کی جرورت نہیں کر سکتی میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جماعت کے مرکزی جنرل سیکٹری اور صوبہ ای امیر اور ان کے جماعت کے جید علماء کرام اور ایمین آغا محمود شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں اگر لوگوں کے ذاتی تنازعات میں دلچسپی لینے کی ان شر پسند اناثر کو چھوٹ دے رکا ہے یا ان کے جماعت کے دستور و منشور میں شامل کر دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو ان کے خلاف کاروائی کریں ان شر پسندوں نے ہمارے اکابرین علماء کرام کی مقدس جماعت کو بدنیا کر دیا ہے میں وزیر عظم پاکستان صدر مملکت اور چیفہ فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب آئی جی ایف سی سپریم کورٹ آئی کورٹ اور ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی سوراب سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلائی اگر بلوستان میں خانگی فیصلے نہیں ہوئے ہیں یا اب نہیں ہوتے ہیں تو میں نے غلط کیا ہے کہ ان کے پاس گیا ہوں خانگی فیصلے بند کروا دیا جائے پھر کوئی ان معتبروں کے پاس نہ جائے نہیں تو ان لٹیروں کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے میں ان کے جالی ایف آئی آر یا اوچے اتکنڈوں سے نہ پہلے ڈراؤں نہ اب ڈرتا ہوں ایسے بے بنیاد الزامات سے اپنے زمین پر قبضہ کرنے دیا تھا نہ اب دوں گا اور اپنے بے عودہ حرکتوں سے باز آ جائے آ جائے میرے ساتھ کسی بھی معتبر کے سامنے بیٹھ کر فیصلہ کر لے اور اپنے ثبوت دکھا دیں